لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ امام نواوی نے التحذیب میں بیان کیا ہے کہ سیدنا ابو بکر ان لوگوں میں سے تھے جنہیں سارا قرآن یاد تھا سیدنا حزیفہ بن اسید بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کو دیکھا کہ وہ نماز چاش اس در سے نہیں پڑتے تھے کہ کہیں لوگ ان کی پیروی میں اسے اپنے لیے ضروری نہ قرار دے لیں اس روایت کو المعجم الكبیر للطبرانی میں حدیث نمبر 3057 کو میں روایت کیا گیا ہے اور بسنت یہ درجہ صحیح کو پہنچتی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اولاد کی تربیت نہایت عالی میار پر کی تھی اور وہ نے بطور خاص ہمسائیوں کے حقوق سے آگاہ کرتے تھے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے تھے ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا عبد الرحمن اپنے ہمسائی سے تقرار کر رہا ہے تو بیٹے سے کہنے لگے لَا تُمَعْضَ جَعْرَكْ فَإِنَّ حَاذَا يَبْقَى وَيَدْحَبُ النَّاسِ دیکھ اپنے ہمسائی سے جھگڑا مت کر کیونکہ یہ ہمسائیہ تو تیرا یہی رہ جائے گا اور لوگ تیری یہ تقرار کی خبریں لے کر سارے جگ میں پھیل جائیں گے اللہ اکبر کیا خوبصورت بات کی اس روایت کو ابن مبارک نے الزہد میں روایت کیا ہے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 551